قرآن کریم کہتا ہے سورت نمبر دو سورت البکرہ رکو نمبر پندرہ رکو نمبر چودہ بتاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رب کریم نے کئی امتحان لیے وَيْزِبْتَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتِ بِكَلِمَاتِ پرولر جمع کسیغہ کئی امتحانات لیے ان امتحانوں میں ہے مال مہمانوں پہ قربان کر دو قربان کر دیا اپنے شہیر خار بچے اور بیوی کو لک و دک کے سہرہ میں چھوڑ دو چھوڑ دیا ان امتحانات میں ہے اب بچہ آپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعُسَائَا اب چل سکتا ہے اس کی گردن پہ چھوڑی چلاو رکھ دی یہ تو رب نے بچایا نار نمرود جل رہی ہے وہاں ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے چخہ کی آگ ہے جو وہاں جل رہی ہے اس میں آپ کو ڈالا جائے گا چلے جاؤ ایک ایک امتحان ہوا حضرت شیخ میں ابھی ترکی کے سفر میں تھا تو ترکی میں ایک شہر عرفہ یہ بلکل شام کے سرحد پہ ہے میں نے عرفہ شہر میں وہ قلعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا یہ عرفہ شہر ہے یہ بلکل سیریا کے بارڈر پہ ہے وہاں قلعہ ہے نمرود کا کتنے ہزار سال پہلے کا اس پر دو ستون موجود ہیں مفتی صاحب وہ ستون آج بھی قائم ہے کہتے ہیں اس ستون سے پینگ باندھ کے انہوں نے اندر ڈالا سا اور جس جگہ ڈالا آج وہاں پانی موجود ہے اور اس پانی میں مچھلی آئے اچھا ایک عجیب ترتیب ہے وہاں کی ایک خوراک ملتی ہے مچھلیوں کی یہ ہمارے گندم کے دانوں کی طرح وہ ہر بندہ خرید لیتے ہیں جیسے ہم کبوتروں کو گندم ڈالتے ہیں نا مکہ مکرمہ اور مدینہ تیبہ میں وہاں اس گندم کو اٹھا کے آپ پانی میں ڈالیں تو ادھر ادھر کی مچھلیاں ایک دوسرے کو آوازیں دے کر جمع ہو جاتی ہیں کھانے کے لئے وہ ستون آج بھی موجود ہیں اتنے اوچے ہیں وہ ستون آج بھی دیکھیں تو بندے کے سر پر ٹوپی ہو تو گر جائے وہاں سے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کے آگ میں ڈلوانے کا کہا تھا یہ سارے امتحان حضرت ابراہیم نے کامیاب کیے قرآن کہتے ہیں فَأَتَمَّهُن تمام امتحانات پاس کیے تو رب کریم نے پوچھا ابراہیم انعام میں کیا چاہیے سنیں حضرت ابراہیم نے جواب ارض کیا میرے مولا امتحان تو نے لیے پاس میں نے کیے اب چیز میں مانگوں گا عطا تو کرے گا بتا ابراہیم کیا چاہیے اے رب جلیل مجھے چاہیے وہ اپنی نسل میں جو تیرے خان تیرے کائنات میں بھی اکیلا ہے محمد الرسول اللہ میری نسل سے کر دے حضرت ابراہیم نے مانگا تو رب کریم نے کیا وعدہ قرآن کریم کہتے ہیں حضرت ابراہیم نے یوں ارض کیا ربنا وَبَعَسْفِهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَطْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ مولا وہ چاہیے جو انہیں قرآن کی دین کی اسلام کی شریعت کی مذہب کی تعلیم دے گویا وہ تیرے خزانے میں بھی ایک ہے اللہ نے دے دیا لیکن اس سے ایک جملہ تو ثابت ہوا نا کہ میرے نبی آئے نہیں تھے آنے سے پہلے رسول اللہ کو دنیا جنتی تھی حالانکہ یہ آنے سے پہلے کوئی نہیں جنتا حضرت پاک کو آنے سے پہلے جانا جا رہا ہے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو بیٹے دیئے حضرت اسحاق حضرت سارہ سے دیا حضرت اسماعیل حضرت حاجرہ سے دیا حضرت اسحاق کی نسل سے ہزاروں انبیاء ہیں کئی ایسے نبی بھی ہیں جہاں چار چار پانچ پانچ پیڑیاں نبی ہیں مثلا حضرت یوسف نبی والد حضرت یعقوب نبی والد حضرت اسحاق نبی والد حضرت ابراہیم نبی چار چار پیڑیاں نبی ہیں اور حضرت اسحاق کی نسل سے ایسے خوش قسمت مرد و قواتین آئے ہیں کسی کا والد نبی ہے تو بھائی نبی ہے بھائی نبی ہے تو شوہر نبی ہے شوہر نبی ہے تو بیٹا نبی ہے بیٹا نبی ہے تو پھر اس کا جو ہے نہ کیا کہتے ہیں خامن نبی مثلا حضرت علیہ ہے تورات اٹھائیے حضرت علیہ وہ خوش قسمت خاتون ہے جن کے والد حضرت یعقوب ہیں جن کے بھائی حضرت یوسف ہیں جن کے خامن حضرت عیوب ہیں جن کے بیٹے حضرت ذو القفل ہیں چاروں رشتیں نبوت کے ہیں اللہ پاک نے دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بڑے بھائی میں ایک رویت میں حضرت اسحاق چھوٹے بھائی ہیں لیکن جو حضرت اسحاق علیہ السلام تو اسلام کی نسبت اپنی جگہ جب باری آئی رسول اللہ کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں اکیلے محمد مصطفیٰ کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت پاک نہیں آئے آنے سے پہلے حضرت پاک کا چرچہ آئے